سعودی عرب میں بھی دوسرے ملکوں کی طرح قرائدار اور مالک مکانوں کے درمیان بہت زیادہ مسلم سائل دیکھے جا رہی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے سعودی حکومت بہترین اقدامات کر رہی ہے اسی لحاظ سے سعودی وزیر انصاف ولید السامانی نے ایک اہم سرکلر جاری کر دیا ہے جس کا جاننا غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ معلومات نہیں ہوں گی تو بڑی مشکلات آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں سعودی عرب میں کوئی بھی غیر ملکی شخص اپنی جائدات یعنی مکان یا دکان یا کوئی بھی بلڈنگ خرید نہیں سکتا ہے یعنی وہ قرائے پر ہی رہتا ہے سعودی عرب میں جو بھی سعودی شہری ہیں اور غیر ملکی افراد کے درمیان اکثر قرائے کے لیے سے بڑے مسلم سائل دیکھے جاتے ہیں اسی لیے یہ خبر بہت اہم ہے سعودی وزیر انصاف ولید السمانی نے عدالتوں اور دیگر فریکین کو ایک سرکلر جاری کر دیا ہے جو سعودی عرب میں کسی بھی جائدات کو قرائے پر لینے سے متعلق بڑے بڑے مسلم سائل جو قرائے دار اور ملک کان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں اور عدالتوں کے کٹہرے میں جا پہنچتے ہیں انہیں کیسے حل کیا جائے گا یاد رہے سعودی عرب میں اہم قرائے دار اور مال امکان کے لیاز سے جو معاہدہ کانٹریٹ ہوتا ہے اسے اجار نیٹورک پر سعودی حکومت کی جانب سے اپلوڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس اہم سرکلر میں بھی اجار نیٹورک کے لیاز سے بات کی گئی کہ ایسے غیر ریجسٹر جو معاہدے ہوں گے اجار نیٹورک پر انہیں اپلوڈ نہیں کیا جائے گا عدالتوں میں اس کے علاوہ کسی بھی معاہدے کو قبول نہیں کیا جائے گا وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اپنے مالک مکان کو سو فیصد اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ آپ کا جو بھی معاہدہ سعودی مالک مکان کے ساتھ تیہ ہوا ہے اسے لازمی طور پر اجار نیٹورک کے ذریعے اپلوڈ کیا جائے اگر خدا نہ خواستہ مالک مکان اور قرائے دار کے درمیان کوئی بھی ایشو پیدا ہوا تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ قرائے دار یا مالک مکان کسی بھی ایشو پر عدالت میں اس غیر ریجسٹر معاہدے کے ذریعے کوئی بھی مسئلہ مسائل کو لے کر جائے کیونکہ عدالتیں کسی بھی غیر ریجسٹر معاہدے کو قبول اب نہیں کریں گی یہ واضح طور پر سعودی وزیر انصاف ولید السمانی نے بقیدہ ایک سرکلر جاری کر کے تمام فرقین کو اطلاع دے دی ہے امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی وڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم